اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحییت والاکرام على محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد لو ما شلیلو محمد غالی محمد وعلى اہل بیته الاتیبین الاتحرین المعفومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد صالحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء الا لیاعبدون سلوار پڑے محمد اللہ وما شلیلو محمد غالی محمد پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد سرماتا ہے کہ ہم نے جنوینس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی عبادت ہے جننات کو پیدا کرنے کا مقصد بھی عبادت ہے اور یہ شب بھی شب عبادت ہے پروردگارِ عالم نے جب اس آیت کو قرآنِ مجید میں نازل کیا وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیاعبدون تو آپ گوھر کریں کہ شاید لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عبادت کس چیز کا نام ہے شاید یہ عبادت نماز کا نام ہے ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی عبادت کیا عبادت؟ نماز ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی عبادت کیا عبادت؟ روزہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی عج لوگوں نے عبادتوں کی فہنشت بنائی اور کہا یہ عبادت ہے نماز کرتے ہیں مسجد پہ جا کر یہ عبادت ہے پرشہ اضاف پر آکے مجنس کرتے ہیں یہ عبادت ہے روزہ رکھتے ہیں یہ عبادت ہے صبح اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے یہ تمام عبادتیں ہم اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں مگر پروردگارِ عالم جو ارشاد فرمانا چاہتا ہے وہ فقط ان عبادتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتی ہیں یہ نہ سوچے انسان کہ فقط یہ نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے نماز بہت عظیم عبادت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عبادتیں ہیں روزہ عظیم عبادت ہے اس کے علاوہ بھی عبادتیں ہیں حج عظیم عبادت ہے مجلس عظیم عبادت ہے پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ عبادتوں کے لیے پیدا کیا پروردگار کہہ رہا ہے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیشہ عبادت کرتا رہے یعنی ان کے علاوہ بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں تو کونسی عبادت ہو سکتی ہے تمام روایتیں جو دیکھیں وہ یہی اشارہ کرتی ہوئی ملی کسی روایت میں کہا گیا کہ انسان یہ نہ سمجھنا کہ نماز روزہ عبادت ہے نہیں اگر مسکرا کر تبسم کے ساتھ ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی سے ملتا ہے اللہ کو یہ کام بھی پسند آتا ہے اور اسے بھی عبادت کہتا ہے اگر ایک مومن دوسرے برادر مومن کو سلام کرتا ہے اللہ اسے بھی عبادت کہتا ہے اگر ایک مومن اپنے بھائی کے گھر ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ اسے بھی عبادت کہتا ہے بس اس بات کا خیال رہے کہ لمحہ لمحہ جو کام کر رہا ہے انسان وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو دنیا کے دکھاوے کے لیے ہو تو پوری رات مسجد میں نماز پڑھنا بھی عبادت نہیں ہوتا لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اپنا روزگار پہ جانا بھی عبادت بن جاتا ہے روزگار پہ جانا بھی عبادت ہے اللہ کے لیے ہے یہی تو جب ہمارے اور آپ کے پانچوے امام محمد امام علیہ السلام پانچوے امام کی زندگی میں بھی یہ کیسا واقعہ ہے ساکھوے امام کی زندگی میں بھی یہ کیسا واقعہ ہے اور پہلے امام کی زندگی میں بھی پانچوے امام باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو کسی چاہنے والے نے دیکھ ریا کسی نے دیکھ ریا کہ مولا باغ میں مزدوری کر رہے ہیں اب وہ کیا چاہنے کے بعد کہتا ہے آپ مزدوری کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی آپ کیوں مزدوری کرنے کی آپ کو گھر میں بیٹھ رہے ہیں امام امت ہے لوگ آپ کو توفل آکے دیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ کام نہیں اس وقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش کرنا عبادت ہے اور اگر ابھی اس راہ میں میں مر گیا تو خدا میرا شمار شہیدوں میں فرمائے گا یہ عبادت بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے کوئی بھی کام دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس کے لیے ہو تو عبادت ہے بڑا سے بڑا کام بھی اس کے علاوہ کسی کے لیے ہو تو بیکار ہے اس کو کیفیت چاہیے عبادت میں کسرت نہیں چاہیے اسے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بندے چار گھنٹے تک سجدے کرتے رہنا نہیں دس منٹ سجدہ کرنا مگر میرے لیے کرنا میرے لیے کرنا یہ ہے عبادت یہ ہے عبادت اپنے بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت ہے شریعت میں آپ دیکھیں دعاوں کو پڑھیں دعاوں میں ہی جملے موجود ہیں حدیثوں میں ہی جملے موجود ہیں کہ ایک بات جب محبت سے ہمدردی سے اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی عبادت کا سواب لکھتا ہے بچوں کے بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت اور ماباپ کو دیکھنا بھی عبادت ماباپ کو دیکھنا بھی عبادت انسان بہت محدود نہ سمجھے کہ وقت مسجد میں رہن کر ہی عبادت ہو سکتی ہے جہاں رہے گا انسان اگر کرنا چاہے وہیں عبادت کر سکتا ہے شب جمعہ ہے دو عبادتیں دو عبادتیں میں بتا دوں آج کی رات کے لیے مخصوص ابھی پڑھ رہا تھا میری روایت تو ایک روایت ملی رسول کی اور ایک روایت مولود کعبہ حضرت عالی عبادت علیہ السلام کی یہ دو روایتیں سن لیجئے یہ کیا عبادت ہے شب جمعہ میں کیا عبادت کرنی چاہیے کونسی عبادت کی طرح اشارہ کیا ہے پہلے رسول خدا کی حدیث رسول فرماتے ہیں کوئی اگر شب جمعہ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نظر کرے اور نظر کرنے کے بعد دیکھے مسجد میں نکاح کرے اور اگر مسجد ساف نہ ہو اور مسجد کو شب جمعہ میں ساف کرے چاہیے ایک معمولی سا کورا ہی مسجد سے اٹھا لے شب جمعہ تو پروردگار اسے بخش دیتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے یہ کیا فلسفہ ہے یہ کیا منتق ہے کیا لوجک ہے پروردگار لوگ بخشوانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کہا نہیں کر رہے ہیں کیا کہا نہیں کر رہے ہیں بخشوانے کے لیے اور ایک تو ہے تو کہہ رہا ہے کہ میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے میرے لیے اگر مسجد سے ایک تنکہ بھی اٹھا لے سفائی کی نیت سے کہ میرے لیے وہ کام کر رہا ہے تو اسے بخش دوں گا یہ کیوں کہہ رہا ہے پروردگار اتنی آسانی سے کیوں بخش رہا ہے تو پروردگار کیا کہے گا غور و فکر کریں چرا میں نے جب غور و فکر کیا کہ اتنی آسانی سے پروردگار میں بندے کو بخش کیوں دیا تو مجھے ایک بات نظر آئی وہ کیا تھی کہ وہ یہ بات ہے کہ مسجد کیا ہے مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر بعض موقع پر گندگی ظاہری گندگی ہوتی ہے جیسے مثلا یہاں پر گندگی ہے یہ ظاہری نظر آ رہی ہے بعض موقع پر گندگی نظر نہیں آتی بات نہیں ہوتی ہے نہ ہوتے گھر کے اندر ہو یہ باتنی گندگی ہے خیر و برکت نہ آتی ہو گھر کے اندر یہ باتنی گندگی ہے تو ظاہری گندگی نظر آتی ہے باتنی گندگی نظر نہیں آتی یہ ہے اللہ کا گھر مسجد ہے اللہ کا گھر تو دیکھیں کیسے بخشتا ہے پروردگار آدم پروردگار آدم نے کہا کہ جو میرے گھر کی سفائل کا خیال کرے میری رضا کے لیے شب جمعہ میں اسے بخشت ہوا کیسے کہا کیونکہ مسجد ہے اللہ کا گھر اگر آپ نے اس کے گھر کا خیال کیا اور اس کے گھر سے ظاہری گندگی کو ساف کر دیا تو وہ آپ کے گھر کا خیال کرے گا اور آپ کے گھر سے نہ دکھنے والی گندگی یعنی نحوزتوں کو نکال کر آپ کے گھر میں خیال ہوا کر مردے گا کیا آپ اس کے گھر کا اگر خیال کر رہے ہیں تو وہ آپ کے گھر کا خیال نہیں کرے گا وہ عادل ہے عادل کا مالک ہے تو ایک تن کا بھی اگر شب جواں اٹھائے مسجد سے تو خدا بخش دیتا ہے یہ ایک حدیث دوسری حدیث دوسری حدیث یہ تو مسجد کے لیے تھی دوسری حدیث تھی گھر کے لیے یہ روایت ہے مولا کا این آف سے کہ مولا فرماتا ہے کہ جب شب جمعہ اپنے گھر جائے نا تو میوے میں سے پھلوں میں سے کوئی بھی ایک پھل اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں کوئی بھی ایک پھل اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں تاکہ بچے جمعہ کے آنے سے خوش ہوں بچوں کو یہ جمعہ کے دن شب جمعہ کے دن باپی دنوں سے الگ نظر آئے انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ہاں آج میرے بابا آج میرے فالد میرے پاپا پھل لائے ہیں فروٹ لائے ہیں وہاں چیز لائے ہیں شب جمعہ ہے اس لیے لے کر آئے ہیں اس میں بھی فلسفہ آئے ہیں اس میں بھی فلسفہ کیوں آخر پروردگار پر کہا کہ شب جمعہ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی فل لے کے جاؤ تو پروردگار کو یہ عمل پسند آتا ہے کس لیے کہا کہ اپنے بچوں کو اگر انسان اللہ کے رضا کے لیے مضرور کرتا ہے خوش کرتا ہے تو یہ بنتا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نے اپنے بچوں کو میری رضا کے لیے خوش کیا اب میں تجھے بھی خوش کر دوں گا تیری مشکلات کو آزام کر دوں گا دیکھیں کتنا دائرہ بڑھا دیا عبادت کا کتنا عبادت کا دائرہ بڑھا دیا انسان جس طرف نظر کو اٹھائے اسے عبادتیں نظر آئیں جس طرف انسان نظر دوڑھائے اسے عبادتیں نظر آئیں اور کسی کو کوئی منزلت ملی نہیں سوائے عبادت کے جسے جو مقام ملا ہے عبادت کی وجہ سے موسیٰ قلیم اللہ بنے عبادت کی وجہ سے عیسیٰ قلیم اللہ بنے عبادت کی وجہ سے یہ عبادت تھی کہ جس نے جس کو مقام جتنا دیا اور کسی چیز نے نہیں دیا مگر عزیز آل مہدرم ذرا عبادت کی منزلوں میں ایک ایسی شخصیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی عبادتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اصل میں کچھ لوگوں کی عبادتیں لوگوں کو نظر آگئی جب نظر آئی جوتھا امام کی عبادت تو سیدو ساجدین کہا لیکن سب سیدو ساجدین ہے مگر اتنی عبادتیں امام نے ایسے ایسے وقت میں کی کہ کسی اور نے ایسے وقت میں عبادتیں کر نہیں پایا کوئی سیدو ساجدین مگر دنیا کو نظر آیا عزیز امام تو ہوتا ہی ہے سیدو ساجدین امام اگر عبادت نہ کرے تو کون عبادت کرے گا اپنے زمانے کا امام سیدو ساجدین ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے زمانے میں عبادت گزار ہوگا وہ وقت کا امام ہوگا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ دیکھیں تمام شیعوں میں دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں ایک لسٹ بنائیں ایران سے عراق سے پاکستان سے افغانستان سے جہاں سے بھی ہو لسٹ بنائیں اور یہ کہیں کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے دنیا میں کون ہے اس وقت میں تو کیا سب سے اوپر اس وقت امام زمانہ کا نام نہیں آئے گا سلوات پڑے مہم پا دعا تو اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے دیکھا جائے کہ دنیا میں عبادت کرنے والے بڑے بڑے کتنے ہیں تو ان سب میں سب سے پہلا نام وقت کے امام کا آئے گا کہ کیونکہ وقت کا امام ہے اسی لیے باقی لوگوں سے زیادہ اس کی عبادت ہے تو اگر ہم دیکھیں کربلا کے میدان میں وقت کا امام گون ہے حسین ہے یعنی حسین کی عبادتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا حسین کی سجدوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو اب سنیں جناب زینب خبرہ کی عظمت کیا ہے کہ تمام کائنات سے زیادہ جس کی عبادت ہو اسے حسین کہتے ہیں اور حسین وقت آخر جس بہن سے کہیں زینب مجھے نواز شب میں فراموش نہ کرنا سوچئے اس زینب کی عبادت کا کیا عالم ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ اس زینب کی عبادت مگر اس مقابلہ خاندان کی خادوم تھی کسی نے عبادتوں کو دیکھا نہیں مگر حسین نے اشارہ کر دیا کہ تم دیکھ رہے ہو میری عبادتوں کو مگر میں دیکھ رہا ہوں اپنی بہن کی عبادت اپنی بہن سے کہا مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا ہو سکتا ہے ہم اگر دیر سے سوئے تو یہ خطرہ رہے کہ صبح کی نماز پڑھ پائیں گے یہ نہیں پڑھ پائیں گے لیکن لیکن اتنے زیادہ کربلا کے بعد خطروں کے باوجود حسین کو یقین تھا واجب تو دھول کی بات ہے میری بہن کی نماز شب ہی قضا نہیں ہوگی حسین یا صدی اللہ صدی اللہ حسین کو یقین تھا تب ہی تو کہا صدی اللہ میری بہن دینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا اس بی بی کا جو ذکر ہو گیا یقین یہ بی بی صاحب کرامت بی بی ہے صاحب کرامت کیونکہ کل پرسو پندرہ رجب کو شام میں بی بی کے روزے پر بی بی کی شہادت منائی جاتی ہے لہذا تبرکاً یہ بی بی کا ذکر کر دیا تاکہ ہمارا نام وہاں بی بی کے ظاہروں میں پہنچ جائے اور کربلا کے زیارت کے ساتھ ساتھ پروردگار ہمیں شام کی بھی زیارت تنسل فرمائے یقین چودہ سو سال پہلے کی تاریخ اور آج کا منظر اگر انسان دیکھے تو نہ جانے کتنی بڑی حکومت رہی ہو یزید کی اس دوران لیکن آج اگر شام میں دیکھا جائے تو اگر دربار کسی کا کھلا ہے تو حسین کی بہن زینب کا دربار کھلا ہے سبحان اللہ اور کسی کا دربار ویران ہے تو یزید کا دربار ویران حسین کی بہن کا مرتبہ واقعا تین اماموں نے جس کو افتخار دیا ہو افتخار دیا ہو اپنے بابا کے لیے تو زینت بنی علی کی تو زینت بنی جب شام میں خطبہ دیا تو کیا کہا لوگوں نے ایسا لگا ہے کہ علی بول بنے کیونکہ خطبے میں انداز علی کا تھا کام یہی کرنا تھا آواز کبھی پڑھتا رہ جائے بات بھی پہنچ جائے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا اگر کر سکتی تھی تو زینب گبرا کر سکتی تھی کہ آواز کبھی پڑھتا رہا تو یہاں باپ کے لیے سیند بن دی اور ایک موقع جہاں حسین نے کہا کہ اپنی عبادت میں مجھے فراموش نہ کرنا ایک جگہ عبادت ایک جگہ تابت اور ایک جگہ جہاں چوتھے امام نے قلم کے بارے میں فرمایا کہ جب خطبہ دے رہی تھی یا عمد امد باللہ عالم غیر معلم خدا کی قسم ابو کی جان آپ عالم غیر معلم تین امام جس کو مل کر افتخار دیں شرف دیں اسے زینب کبرہ کہا جاتا ہے مگر زینب کبرہ نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے مقصد کی حفاظت کی آج یقینا خوشی کا دن تھا مولا کی ولادت کا دن تھا آج ہم نے امام کی خوشی منائی دو جملے مصائب کے امام کی بیٹی کی مزیویت سنتی شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے کہ جناب زینب کربلا کے میدان میں جس کی ساری امیدیں اسی بات پر ہے کہ میں اپنے بھائی کو زیادہ کی کوئی مثال نہ ملتی اگر زینب و حسین کربلا کے میدان میں نہ ہوتے یقینا جن کی بہنیں ہیں اللہ نے جنہیں بہنیں دی ہیں وہ شکر کریں پروردگار کا کہ بہنیں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں مگر یہ بہن زینب ایک ایزی پہمدی کے جسے پتہ تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جس سفر پہ جا رہی ہوں اس سفر پہ میرے بھائی کا سر تن سے جدہ ہوگا میرے بھائی کے لاش پہ گوڑوں کو دھوڑا جائے گا سوچ یہ قدم قدم پہ سائنب نے اپنے بھائی کے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی سب سے پہلا مقام بھوتا کہ جہاں سیند قبلہ کا دل خبر آیا ہے جب دو محرک کو خیمے لگائے کربلا کے میدان میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی ایک بھائی حسین سے پوچھا اے میرے بھائی یہ بتاؤ یہ کس کے رونے کی آواز ہے حسین کا پیٹ پہ جانا نہیں یہ میری بات زیرا ہے میری تک لگا کو ساف کر رہی ہے جب سے آئی دل گھمرا رہے بھائی کا دائم ہم شہید ہوگے یہ ہمارا خون بہے گا زینب سنتی جاتی تھی روتی جاتی تھی مگر عزیز روز آشور تک زینب نے اپنے بھائی کی حفاظت کا خیال کیا ہر وہ کام کیا کہ اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے پاس رکھ سکے اپنے گود کے پالے اون محمد کو اپنے بھائی پہ پربان کر دیا عزیز ہو ذرا تصور کرے کہ وہ بھائی حسین جس کے لئے نکا ہوگا زینب خدا حافظ اے زینب حسین جا رہا ہے اس زینب کے دل پہ کیا گھن رہے گی بھائی آ اے بے بہن تمہارے بیٹا رہے کے زندہ کیا کرے گی اے بھائی آ اے کہتی غربت میں چھوڑ کے جا رہے ہو زینب نے مادم کیا اپنے بھائیہ کو رقصت کیا عزیز ایک منظر اور کربلا کا دیکھ ہے کسی شہید کے لئے جناب زینب نے اس کام کو انجام نہیں دیا عزیز اتنی محبت تھی جناب زینب کو اپنے بھائی سے ایک سال زندہ رہی ہے صرف کربلا کے بعد ایک سال تک گریہ کرتی جائی ہجری میں حسین کی شہادت ہے باسک ہجری میں زینب کی شہادت ہے وقت ایک سال زندہ رہی ہے کیا ہوا عزیز عاشور جب کند خمجر شمر کا حسین کی گردت پہ چلا تھا ایک مہم سے رہا نہ گیا ارے ٹلے پہ آگ ٹلے زینب یا پہ آگے کہ دی اے اے لوگوں کیا تم نے مسلمان کوئی نہیں یہ تمہارے نبی کا نوازہ حسین ہے جو خون میں غلطہ ہے